The ISLM and Aggregate Demand Aggregate Supply Model A General Framework for Macro Economic Analysis Dear Students, last lessons میں ہم نے بزنس سائیکلز فیکٹ پر بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ Macro Economists جو ہیں وہ ایکچلی اس بات میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ fluctuation کیوں آتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ ایکانومی ان fluctuation کو ان شاکس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اس کو سمجھا جائے تو اس کانٹیکسٹ میں آج ہم جس پر بات کریں گے یہ ہے ISLM Framework ہم ایک ایسا Framework develop کریں گے جس کی مدد سے ہم ایکانومی کے تمام کمپوننٹس کو تین آپ جانتے ہیں تین میجر کمپوننٹس ہیں جن پر ہم بات کرتے رہتے ہیں لیبر مارکیٹ، گوڈز مارکیٹ اور ایسیٹ مارکیٹ ہم نے ان تینوں کو الگ الگ ڈسکس کیا تھا لیبر مارکیٹس کو الگ سے اور اسی طرح باقی مارکیٹس کو الگ سے تو ہم ISLM موڈل ایک ایسا Framework ہے جس میں ان تینوں مارکیٹس کو ہم سائملٹینیسلی ڈسکس کریں گے سو یہ بہت ہی وائٹلی اپلائیڈ ایک میکرو اکنومک موڈل ہے جس کی مدد سے ہم جو سیکلیکل فلکچویشنز کو انیلائز کر سکتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو ایکنومک پولیسیز ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایکانومی پر سو لاسٹ لیسنز میں ہم نے اگریگیٹ ڈیمینڈ اور اگریگیٹ سپلائی موڈل کی بھی بات کی تھی اور ہم دیکھیں گے اس Framework کے ISLM Framework کے تحت ہم اس اگریگیٹ ڈیمینڈ اور اگریگیٹ سپلائی موڈل کو بھی اسی Framework میں رہ کر ہم اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں سو اس ISLM Framework میں ہم کیا کریں گے تینوں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے لیبر گوڈز اور ایسٹس مارکٹس کو سائیملٹینیسلی ڈسکس کریں گے ISLM کا نام کہاں سے آیا ہے IS Curve جیسے آئی انویسٹمنٹ اور سیونگ کی ایکوائلٹی کو ظاہر کرتا ہے اور اسی طرح سے LM جو ہے یہ منی مارکٹ کی L جو ہے وہ لیکیوڈیٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں منی ڈیمینڈ کے لیے اور M منی سپلائی کے لیے تو یہ منی مارکٹس کے ایک لیبریم کو ریپریٹینڈ LM کرو کرتا ہے اور گوڈز مارکٹ کو IS کرو کرتا ہے یہاں سے یہ نام آئیں سو یہ ایک بہت ہی یوسفل ٹول ہے جس کی مدد سے ہم بیتن سائیکل فلیکٹویشنز کو ایکسپلین کریں گے اور سمجھیں گے تو پہلے ہم اس کو گرافیکلی ڈسکس کریں گے اور آخر میں جا کر پھر ہم اس کو الگبریکلی بھی اس کو دیکھیں گے یہ ٹول سر جان ہکس نے ڈیویلپ کیا تھا 1937 میں نوبل لاریٹ ہیں اور یہ بہت ہی جیسے میں نے بتایا پاپولر اور وائیڈلی ٹول یوس ہوتا ہے ایکانومی کو سمجھنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے سو پہلے سٹیپ میں ہم یعنی آپ کو بتایا ہے تین مارکٹس لیبر مارکٹس اور گوڈز مارکٹ اور ایسٹ مارکٹ تو پہلے سٹیپ میں ہم لیبر مارکٹ کو ڈسکس کریں گے اس کے انتیجے میں ایفی لائن ایفی لائن کیا ہے آپ جانتے ہیں لیبر مارکٹس میں جب ایک لیبریم آتا ہے تو وہاں سے ایمپلائیمنٹ لیول ڈیٹرمنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایمپلائیمنٹ لیول سے پھر پروڈکشن فنکشن کی مدد کی مدد سے ہمارے پاس پول ایمپلائیمنٹ لیول آؤٹپٹ آ جاتی ہے تو اس سے پہلے ایگریگیٹ سپلائی کرو جب ہم نے لاسٹ لیسن میں ڈسکس کر رہے تھے تو ہم وہ ڈسکس کرتے تھے ایگریگیٹ سپلائی کرو کے اس فریم ورک میں پی اور وائے کے سپیس میں ہم بات کرتے تھے اب ہم یہ جو آئی ایس ایل ایم موڈل ہے یہ ہم ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے آر اور وائے کی سپیس میں لیبر مارکٹس سے جو فول ایمپلائیمنٹ لیول آف آؤٹپٹ آ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈراغ کریں گے آر آر فار ریل انٹرسٹیٹ اور آؤٹپٹ اس فیس میں اور اسی طرح گوڈس مارکٹ کو بھی آر اور وائے کی سپیس میں اور منی مارکٹ کو بھی آر ہم سب کو آر اور وائے کی سپیس میں سائملٹینیس لی ڈسکس کریں گے سو ایف بھی پلات آؤٹپٹ آنگیس ریل انٹرسٹیٹ وی گیٹ ای ورٹیکل لائن لاسٹ ٹائم ہے ایگریگیٹ سپلائی کرو اگر آپ یاد کریں تو ہم وہ ایک ورٹیکل سپلائی لائن ہوتی تھی لیکن وہ کس پیس میں تھی ورٹیکل ایکسس پر پی ہوتا تھا اور ہوریزنٹل ایکسس پر بائی ہوتا تھا اب کیا اس میں فرق ہوگا آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہوریزنٹل ایکسس پر تو بائی ہی ہے ورٹیکل ایکسس پر پی کی بجائے اب ہم ریال انٹریسٹ ریٹ لے گئے so if we plot output against the real انٹریسٹ ریٹ we get again we will get again a vertical line since labor market equilibrium is unaffected by changes in the real interest rate so یہ آپ کے پاس FE line ہے FE line سے full employment line ایک ورٹیکل ایکسس پر بھی اسی طرح ورٹیکل تھا میں اگین آپ کو یاد دلا رہا ہوں لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ وہاں پر ہم ورٹیکل ایکسس پر پرائیس لیول لیتے تھے ایک ورٹیکل ایکسس پر پرائیس لیول لیتے تھے ایک ورٹیکل ایکسس پر تو وائی ہی لیتے تھے لیکن ورٹیکل ایکسس پر پرائیس لیول ہوتا تھا جبکہ جس کو اب ہم FE line کہہ رہے ہیں اس میں ورٹیکل ایکسس پر ہم real interest rate لے رہے ہیں اور ہم اس ورٹیکل لائن سے یہ شوکر رہے ہیں کہ whatever is the interest rate ٹھیک ہے full employment level of output جو ہے it remains same یہ اس سے affect نہیں ہو اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ real interest rate کے change ہونے سے investment change ہو جاتی ہے لیکن investment تو آپ سمجھتے ہیں نا یہ تو future capital stock کو change کرے گی current capital stock تو investment سے change نہیں ہوگا تو جو آپ کا full employment level of output ہے یہ تو current capital stock سے determine ہو رہا ہے so that's why whatever is the real interest rate this full employment level of output y bar will remain same اور یہ آپ کے پاس ایک vertical line آگئی okay so factors کیا ہیں جو آپ کی اس FE line FE for full employment line کو جو shift کر سکتے ہیں وہ کون سے factors ہیں اس کو ہم بات کرتے ہیں اس پر the full employment level of output is determined by the full employment level of employment labor market میں and the current level of capital and productivity so any change in these variables will shift the FE line یعنی labor market سے labor demand and supplies سے employment level determined ہو گیا okay اور اس employment level کو جب ہم نے production function میں put کیا تو آپ کے پاس output level determined ہو گیا تو output level یہ جو determine ہوا ہے یہ کیا ہے given level of technology productivity جسے ہم کہتے ہیں اور given level of capital stock تو جب productivity change ہوگی یا capital stock change ہوگا تو اس کے انتیجے میں آپ کے پاس full employment level of output change ہو جائے گا so ان کو ہم so factors کیوں ہیں کون سے ہیں جو آپ کے full employment line کو shift کریں گے okay the full employment line shifts right because of a beneficial supply shock یعنی بینیفیشل supply shock سے مراد کہیں کہ production function آپ کا upward shift کر جائے okay upward shift کرنے کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ اب اتنی ہی employment سے پہلے سے زیادہ productivity بڑھ گی نا تو پہلے سے زیادہ output آپ produce کر سکیں گے تو آپ کی FE line rightward shift ہو جائے گی اور اسی طرح سے if there is an increase in the labor supply labor supply سے کیا ہوگا employment level بڑھ جائے گا productivity beneficial shock کے انتیجے میں کیا ہوا تھا employment level same تھا لیکن اسی employment سے ہم پہلے سے زیادہ produce کر پا رہے تھے نا productivity بڑھ گی تھی اتنے ہی لوگ پہلے سے زیادہ output دے رہے تھے دوسرا فیکٹر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ labor supply میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے لوگ کسی بھی بشمار اس کی reasons ہوسکتی ہیں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں کہ labor supply کس طرح بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے so labor supply میں اضافہ ہونے کی انتیجے میں کیا ہوگا employment level بڑھ جائے گا اور اس کے انتیجے میں آپ کی FE line rightward shift ہو جائے گی اور کیا reason ہو سکتی ہے an increase in the capital stock ہم اس پر بھی بات کر چکے ہیں کہ capital اور labor جو ہیں یہ ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب given level of labor اگر capital زیادہ آپ ان کو provide کر دیں گے تو اس سے output بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح given level of capital کے ساتھ اگر labor زیادہ add کر دیں گے تو اس سے output بڑھ جائے گی تو جب بھی capital stock میں اضافہ ہوگا تو this will increase the full employment level of output اور FE line will shift to the right so the full employment line shift left when the opposite یہ اوپر جو تینوں باتیں ہم نے کی ہیں اگر beneficial supply shock ہے تو FE line آپ کا rightward shift ہو رہا ہے اور اگر adverse shock ہے تو آپ کی FE line leftward shift ہو جائے گی اور اسی طرح سے labor supply میں اضافہ ہو گئے تو FE line rightward shift ہو رہا ہے labor supply میں کمی ہو جاتی ہے تو وہ leftward shift ہو جائے گی اور similarly capital stock میں اضافہ سے rightward اور کمی سے leftward so اس کو یہاں ہم ایک دفعہ پھر اس کو revise کر لیتے ہیں beneficial supply shock کے انتیجے میں ٹھیک ہے FE line rightward shift ہو جائے گی کیوں shift ہو جائے گی دو اس میں وجہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ more output can be produced for the same amount of capital and labor کہ productivity میں اضافہ ہو گیا نا تو اتنی labor اور capital سے now we can have we can produce more output number one اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی productivity shock آتا ہے beneficial اور production function upward shift کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں marginal product of labor بھی usually اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوا کہ ایک تو جتنی labor پہلے تھی employment وہ پہلے سے زیادہ productive ہو گئی ہے number one اور دوسرا یہ ہے کہ margin product of labor کے بڑھنے کی وجہ سے labor demand curve میں اضافہ ہو جائے گا labor demand میں اضافہ ہونے سے employment level میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ فردر آپ کی output کو increase کرے گا تو یہ دونوں factors مل کر output کو increase کریں گے so second factor کیا ہے labor supply میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے labor supply میں اضافے سے کیا ہو جائے گا employment level آپ کا بڑھ جائے گا تو اس سے full employment level of output increase ہو جائے گی اور third ہم نے بات کی تھی capital stock capital stock میں نے آپ کو بتایا کہ capital اور labor ایک دوسری کو support کرتے ہیں تو جب capital stock میں اضافہ ہو جائے گا تو اسی labor سے اب آپ پہلے سے زیادہ output لے سکیں گے so more output can be produced with the same amount of labor number one in addition increased capital may increase the marginal product of labor which increases labor demand or employment اور اس کے انتیجے میں full employment level of output بڑھ جائے گی تو آج ہم نے کیا بات سمجھئے آج ہم نے ایفی لائن پر بات کی ایفی لائن کیا ہے اب ہم کام کریں گے اس ایلم فریمورک ہم نے آج سٹارٹ کیا ہے اس ایلم فریمورک میں ہم تینوں مارکٹس کو labor market goods market اور asset market ان تینوں کو ہم simultaneously discuss کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کس فریمورک میں ہم بات کریں کس سپیس میں ہم کام کریں گے ہم R اور Y کی سپیس میں کام کریں گے vertical axis پر interstate لیں گے اور horizontal axis پر Y لیں گے تو اب ہم نے full employment level of output کو اس سپیس میں ہم نے ایک line vertical line بنایا اس کو سمجھا یہ اسی طرح کی vertical line ہے جیسے aggregate supply کروکتی لیکن difference میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہاں پر vertical axis پر ہم price لیتے تھے اور اب ہم اس کو R لے رہے ہیں اور باقی دونوں market کو بھی ہم next lesson میں discuss کریں گے thank you